نرینڈرا موڈی کسی کو اچھا لگے یا کسی کو برا لگے لیکن اس بندے نے آرڈ وقت تو بہت کیا ہندو لوگ ہیں ہم تو ان کی کوئی طریق نہیں کرتے مطلب ہمارے اندر کوئی پاور نہیں ہے اس لیے کہ ہم شروع سے ہی گردار تھے غلام ہیں اور غلام ہی ہم بنے ہوئے ہیں بھارت کے اندر تقریباً اسی فیصد ہندو ہیں چودہ فیصد 14.2 پرسنٹ گری مسلمان ہیں اور باقی جو ہیں وہ سارے ہیں اور بڑی تعداد کی اندر یہ جو دو سو ملین مسلمان جو 14 پرسنٹ کے قریب بنتے ہیں مسلمان میں بہت بڑی تعداد بن کو سپورٹ کرتے ہیں ہندو تو پھر زاری بات ہے ایک بڑی تعداد میں ان کو آرڈی سپورٹ کرتے ہیں اگر وہ ہندو ہے تو کیا ہوا وہ آج ہم سے پھر بھی آگے ہیں وہ اس لیے آگے ہیں وہ ہر کام کرتے ہیں پھر ہم کام کرنے کے لیے غلط کام کرنے کے لیے کتراتے ہیں پاکستان تو بیگر ہے پاکستان ابھی بھی گیا تو وہاں پہ ریال لینے گیا ہے یا ڈانر لینے گیا ہے تو پاکستان بول کیسے سکتے ہیں پرائیم نیسٹر موڈی کی جو پاپولارٹی ہے ان کا جو انفلونس ہے وہ بہت تکڑا ہے اور یہ مسلسل اسی کے اوپر بات کرنی ہے کہ یہ کیسے انہوں نے یہ ساری چیزیں مینٹین کی سار پہ بٹا نہ لے آپ کی ٹوپی کا ہے آپ کی داڑی کا ہے نہیں داڑی سنت رسول ہے نا سنت رسول ہے داڑی داڑی کا ہے آپ تو وہ کہے کہ میرا جسم میری مرضی تو ہے میری مرضی میرا جسم میری مرضی اسرائیل اور امریکہ اور یہ یہودوں ہنود جو مسلمانوں کے شروع سے دشمن آئے یہ وہی لوگ ہیں ہم تو دعا کرتے ہیں انہیں تباہ و بڑباد کرے اور ہر گھر پہ اسلام کا پرچم صلح بلان دو نمسکار آپ کا سواگت ہے ہماری ایک اور نئی ریاکشن ویڈیو میں دوستو اس سمائے بھارت کے الیکشن کو لے کر اور موڈی سرکار کو لے کر پوری دنیا کے اندر چرچہ کی جارہی ہیں اور ابھی حالی میں ایک سروے آیا ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ 78% جو ہندوستانی ہیں وہ موڈی جی کو پسند کرتے ہیں تو اس کو لے کر پاکستان کی میڈیا کا جو ریاکشن نکل کر آرہا ہے وہ کافی مجیدار ہے تو آپ سبھی سے نویدھن کروں گا کہ ویڈیو کو پوری دیکھنا لائک کرنا شیئر کرنا چینل پر نئے ہو تو سسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبانا تو چلیں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اس وقت پوری دنیا میں ایک ہی بات ہو رہی ہے کہ 1.4 بلین لوگوں کی جو عبادی ہے بھارت اس میں 960 ملین جو انڈین ووٹرز ہیں وہ بھارت کا بسیکلی فیصلہ کرنے جا رہے ہیں بکوز یہ اتنے لوگ لیجی بل ہیں اس پارلیمنٹری الیکشن ووٹ ڈالنے کے لیے اور کیا پرائم نیسٹر موڈی جو ہے he will come back as a third term مجھے تو لگتا he will come back and with full power he will come back لیکن آج بات کرتے ہیں کہ that how پرائم نیسٹر موڈی جو ہے he has redefined the idea of انڈیا اور اس کے اوپر foreign policy magazine میں economist میں Al Jazeera پہ western press میں eastern press میں انڈین پریس میں پاکستانی پریس میں ہر طرف بات جو ہے وہ کی جا رہی ہے کہ کیا چیزیں جو ہے وہ ہونے جا رہی ہیں کہا جاتا ہے کہ ابھی ایک morning consult پول ہے انہوں نے کیا تھا recently پول کیا تھا who is the world's most popular leader with 78% انڈین جو جائے they approved his leadership as the most popular leader اس کے علاوہ کہا جاتا ہے میکسی کو ارزنٹین اور سویڈزن لینڈ کی جو leadership they were popular but 63% of mexico کے leader تھے ارزنٹین کے 62% تھے اور سوڈجل لینڈ کے 56% تھے that was the level of the popularity اس میں ہوتے پارٹیاں لوگوں کو ایسے نہیں اٹھا کے لے آتی پارٹیاں لوگوں کو یہ نہیں کہ اچھا لگتا ہے تو اس کو اٹھا کے لے پارٹیاں بڑا کام کرتی ہیں لوگوں کے اوپر اور میں سمجھتا ہوں بڑی کمیٹمنٹ ہے لوگوں کی اپنے کاؤز کے ساتھ نرینڈرا موڈی کسی کو اچھا لگے یا کسی کو بھرا لگے لیکن اس بندے نے ہرڈ وقت بہت کی ہے 73 سال ان کی عمر ہے بچے کوئی نہیں بیوی کوئی نہیں ہے اور لیکن ٹھیک ہے جی ان کی کامپیٹیشن چیک کریں ان کے اپننٹس دیکھیں مطلب جس طرح انہوں نے چیزوں کو پک اپ کیا ہے اور ایسے گلوبل سٹیج میں چیزیں لے کی گئے اور اب یہ زاری بات ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ انڈیا جو ہے it is turning authoritarian but if 78% انڈیان believe that we want نریندرا موڈی so it means whatever kind of government he wants the people are there within لیکن اس میں ایک اور چیز بھی آتی ہے کہ جسے وہ کہتے ہیں کہ یہ سارا کچھ جو بھی وہ کر رہے ہیں اب اس ملک کے اندر بھارت کے اندر تقریبا 80% ہندو 14% 14.2% مسلمان اور باقی وہ سارے ہیں اور بڑی تعداد کے اندر یہ 200 ملیون مسلمان جو 14% کے قریب بنتے ہیں مسلمان بہت بڑی تعداد من کو سپورٹ کرتے ہیں ہندو تو پھر زاری بات ہے بڑی تعداد میں ان کو سپورٹ کرتے ہیں ہم کام کرنے کے لیے غلط کام کرنے کے لیے کتر آتے ہیں گھر میں روٹی نہیں ملتی جن کی بچوں کی پڑھائی کی ہے وہ چیزیں بیچ رہے ہیں مانگ رہے ہیں گھر میں روٹی نہیں تو پڑھائی کہاں سے کرائیں گے بتائیں آپ پرویز لائی تھے نا پرویز جب آئے انہوں نے اچھا کیا لوگوں کو بچوں کو بکیں دیں بچوں کو فری ایڈمیشن جب وہ ختم ہو گئے بکیں بھی ختم ہو گئے سب کچھ ختم ہو پاکستان نے ترقی کی دنی کی دنیا کہ پاکستان تو بڑا ترقی سے بھرپور گلت کیا رہی میں آپ کو بتا دوں شیب شریف نے وہاں آج کہ بھی کچھ نہیں کہا مطلب ہمارے اندر کوئی پاور نہیں ہے اس لیے کہ ہم شروع سے ہی گردار تھے غلام ہیں اور غلام ہی ہم بنے ہوئے مسلمان پاکستان تو بیگر ہے پاکستان ابھی بھی گیا تو وہاں پہ ریال لینے گیا یا ڈالر لینے گیا تو پاکستان بول کیسے سکتے کرتو تو گندہ کر رہا ہے اس سے کیا لگتا ہے کہ وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں چلنے پھر دین کو مٹانے کے لیے کس حضرت ہو اسلامی ملک کو آپ سب لیرانا چاہتے ہیں یہ لوگ اسرائیل اور یہ یہ مسلمانوں کے شروع سے دشمن ہیں ہم دعا کرتے ہیں انہیں تباہ و برباد کرے اور ہر گھر پہ اسلام کا پرچم بلند ہو پات وہیں پہ آ جاتی ہے کہ آپ متحد قوم بنے پہلے وہ متحد ہندو توادو ہے ویڈیو کے سروعات میں آپ نے پاکستان کے جو پترکار ہے ڈوکٹر کمر چیما ان کو سنا ہے اور وہ یہاں پر بھارت کے الیکشن کو لے کر اور موڈی سرکار کو لے کر بات کر دکھائی دیئے جس میں انہوں نے کچھ انٹرنیشنل جو اکبار ہے جو نیوڈ پلیٹفارم ہے ان کا بھی ذکر کیا ہے دنیا بر کے دیسوں کے اندر اس تمہیں یہی چرچہ کا ویشی بنا ہوا ہے بھارت کے الیکشن کو لے کر اور موڈی سرکار کو لے کر کیونکہ حالی میں موڈی سرکار کو لے کر کئی سارے سروے بھی سامنے آئے جیسا چاہتے ہیں کہ اگلی بار بھی موڈی جی پرائی منیسٹر بن کر آئے اور ایسا ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے جیس پرکار سروے ریپورٹ سامنے آرہے جیس پرکار کا ماحول ہے پاکستان کا میڈیا خود اس بات کو جیسا کی اس ویڈیو کے اندر انہوں اور وہ ہی تیسری بار چن کر آ رہے ہیں تو باقی آپ نے ویڈیو دیکھ ہیں اگر آپ کو کچھ کہنا ہے تو کمنٹ کر جیس بتانا ہم ملیں گے اگلی نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے بہت بہت دنی ویڈیو